بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I welcome you all in your own food یوٹیوب کوکنگ چینل سہرین کچن امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر پہ اچھے موسم کو اچھی صحت کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے تجھے آج ہماری کچن میں بن رہی ہے بہت ہی آسان بہت ہی لذیذ بہت جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی بیف کڑاہی بیف کڑاہی بیف تو اب سب کھاتے ہوں گے ڈیفرن طرح سے بناتے بھی ہوں گے تو یہاں پہ جو بلکل سی بیف کڑاہی جو گھر کے مسالوں سے ریڈی ہو رہی ہے ہم اس کو آپ کو بنانا سکھاتے ہیں جو آپ دیکھیں کہ بہت جلدی within no time ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ بہت اچھا ارومہ بہت اچھی مزیدار بنتی ہے تو چلتے ہیں جو ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک کلو جو بیف کی بوٹی ہے بغیر ہڈی کے بلکل اس کو چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے اچھے سے جو بیف کی بوٹی ہے اس کو واش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا گول گوشت ہے یعنی کہ اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے میں نے اس کے بعد اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس جن کو میں نے باریک تھنلی سلائس کیا تھا وہ کٹ کے اس بیف کی بوٹی میں شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں چھے سے ساتھ لہسن کے جوے یعنی کہ اگر ہم گارلک پوٹس کی بات کریں تو تقریباً چھے سے ساتھ میں نے شامل کیے ہیں اور دو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ڈال رہی ہوں جنجر گارلک کا پیسٹ یعنی کہ لہسر ادرہ کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ایک ٹی سپون میں ڈالا ہے اس میں نمک آپ نمک کو اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ گے آٹ کر سکتے ہیں میں نے بھی ایک ٹی سپون ڈالا ہے اگر آپ کو آہستہ ہلکا لگتا ہے تو آپ بعد میں اس میں اور نمک پی آہ شامل کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں شامل کرنے جاری ہوں پانی ایک کلو گوشت ہے میں اس میں تقریباً ایک لٹر کے قریب یعنی کہ چار کپ کے قریب پانی ڈال رہی ہوں میں پانی ڈال کے اس کو کور کر کے میڈیم آنچ کے اوپر کوک کرنے کے لئے رکھتوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس ریسیپی کو پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں لیکن ایڈو بلیف کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو سلو فلیم پر پکنے دیں تاکہ اچھے سے گلجر بہت ہی مزہدار دیار ہو تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جو بیف ہے بالکل گل چکا ہے تھوڑا سا پانی اس میں باقی ہے اس میں میں ایک کپ سے تھوڑا سا کم گھی شامل کر رہی ہوں اگر آپ آئل شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں نے یہاں پہ گھی شامل کیا ہے اس کے بعد میں نے چار ٹماتر جن کو میں نے لمبے سٹائسز میں کٹا ہوا تھا میں نے وہ شامل کر دیئے دہان رکھیں آپ کے جب آپ کا گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے تو میں نے اس میں گھی شامل کیا ہے میں نے ٹماتر شامل کیا ہے میں نے ان کو اچھے سے کوکو نے دیا گھی اور ٹماتر کے ساتھ اب جی میں اس میں سپائسز ایڈ کر رہی ہوں جس میں میں ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل سپون کے کری میں ڈال رہی ہوں پیسا ہوا دھنیا کری انڈر پاوڈر نمک ہم پہلے ہی شامل کر چکے تھے اب میں نے شامل کیا ہے دھنیا اور لال مرچ اور اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی پانچ سے سات منٹ میں بھون رہی ہوں دیکھیں جی کتنا اچھا رنگ آگیا ہے میں نے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا یہ رنگ صرف سرخ مرچ اور ٹماٹروں سے آئی جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے اور اس کا گھی جو ہے وہ سیپریٹ آؤٹ ہو جائے آپ کو پانچ سے سات منٹ لگیں گے تب میں نے اس میں ایک کپ دھنی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں شامل کر رہی ہوں یہاں پہ ایک ٹی سپون کے قریب کالی مرچ اس کے علاوہ میں نے چار سے پانچ سبز مرچیں جو کٹی ہوئی تھی وہ میں نے ڈال دی ہیں بہت اچھی خوشپو آ رہی ہے بہت مزیدار گریوی تیار ہو رہی ہے یہ اتنی اچھی گریوی بن گئی ہے اس گھی سے دہی سے اور ٹماٹروں سے یہ دیکھیں اتنا پیارا رنگ آ رہا ہے میں نے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ڈالی صرف ابھی تک مسالوں میں میں نے اس میں نمک پسے مرچ کالے مرچ دھنیا پاودر ڈالا ہے اور اب میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں بھونا کٹا زیرہ کا پاودر میں نے زیرہ ایک ٹی سپون کے قریب لیا تھا اس کو میں نے بھون کے کوٹ لیا تھا اور میں نے اس پہ وہ شامل کیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے اور اب میں اس کو گارنش کر رہی ہوں کٹی ہوئی چاپ ہوئی سبز مرچیں اور اہینڈ فول آف کرینڈر ہرے دھنیا کے ساتھ لیکھیں جی بہت مزیدار سی ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی اچھی ریسپی اتنی جھٹ پٹ تیار ہو گئی ہے بیف کڑاہی بہت آسان بہت ہی مزیدار بہت تھوڑے مسالوں سے تیار کرنے والی ریسپی ہے ایسے مسالے جو آپ کے پاس گھر پہ پہنچود ہیں اور آپ بہت آسانی سے ان کو بنا سکتے ہیں خود بنائیے خود کھائیے آپ کے گھر میں مان آئیں ان کو کھلائیں اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو دونٹ فرگیٹ ٹو لائک کمنٹ اور شیئر اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ایٹ چلے جے ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور آسی پس کرتا تب تک اللہ نکھے بان انجوائے ہیپنس اس ہوم میٹ